بلہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نہایت رہن والا ہے میں ہوں یاسر آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے کرپشن اس وقت ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے بہت سارے مافیاز ہیں جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن اب نگران حکومت اور فور کی طرف سے اس بات کا اندیا دیا گیا ہے کہ جتنے بھی کرپٹ اناثر ہیں جب تک ان کو ختم نہیں کر دیا جاتا وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے اور اس کی واضح طور پر جو پکچر ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل بھی رہی ہے اس حوالے سے کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں کچھ رپورٹس جو ہیں وہ وزیراعظم اور آرمی چیف کے ٹیبل پر پہنچ گئے ہیں اس حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ تفصیلات شیئر کروں گا اور ساتھ ساتھ وکلا کے گرد اب بقاعدہ طور پر گیرہ تنگ کرنے کا جو پلان ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے اور اس کا فرسٹ جو انیشیئیٹیو ہے وہ لے لیا گیا ہے اس حوالے سے بھی کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے اس وقت کرپشن ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور کرپ اناسر جو ہیں وہ بہت تیزی سے ملکوں نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن اس وقت بقاعدہ طور پر فوج اور نگران حکومت کی طرف سے انیشیئیٹیو لیے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ملک میں کرپشن اور سمگلنگ تھا خاتمہ کیا جائے اس سے پہلے دو روز قبل ایک ریپورٹ بقاعدہ طور پر پیش کی گئی جس میں سمگلنگ کے معاملات جو ہیں وہ سامنے لائے گئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سلانہ دو ارب اکاسی کروڑ لیٹر جو رانی تیل ہے وہ سمگل ہو کر پاکستان آتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق اگر حاضر ریٹ پر بھی جو ہے وہ تیل کا جو ریٹ ہے تین سو پانچ روپے کے قریب اس ریٹ کو ملٹیپلائے کریں اس اماؤنٹ کے ساتھ جتنا تیل آتا ہے تو یہ تقریباً آٹھ سو کچاس روپے کے قریب رقم بنتی ہے لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایرانی تیل کی قیمت ایک سو اسی روپے ہے اگر اس کو ایک سو اسی روپے سے بھی ملٹیپلائے کریں تب بھی پانچ سو پچاس ارب کے قریب یہ خطیر رقم بنتی ہے جو ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے تو اسی حوالے سے ایک دوسری رپورٹ بھی پیش کی گئی ہے اور جو سمگلنگ میں ملوث اناثر ہیں اس میں بقائدہ طور پر اب حکومتی عراقین جو ہیں وہ بھی ملوث ہیں اور دیگر سیاستدان جو ہیں وہ بھی ملوث ہیں اور بقائدہ طور پر اس رپورٹ میں انتیس سیاستدانوں کے نام جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں جو براہ راست سمگلنگ میں ملوث ہیں تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے خلاف کس طرح کا کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو کریک ڈاؤن کا جو سلسلہ ہے وہ صرف من پسند شخصیات کے خلاف ہی نظر آ رہا ہے اس میں جو دیگر کرپ لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے وہ ملک سے بقائدہ طور پر بڑے سیفلی باہر بیج دیئے گئے ہیں لیکن جن لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا مقصود ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے لیکن اس کے جتنا بھی کریک ڈاؤن اس وقت ملک میں چل رہا ہے اس کے بہت سارے پوزیٹیو سپیکس بھی نظر آ رہے ہیں جس طرح ڈالر آج بقائدہ طور پر پہلی مطبع گزشتہ ایک مہینے سے جو ہے وہ تین سو کے انڈر آ چکا ہے اور اس وقت دو سو نینانوے اشاریہ پچھتر روپے کا ڈالر جو ہے انٹر بینک میں ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ اوپن مارکیٹ میں گزشتہ روز دو سو اٹھانوے روپے تھا آج مزید سستہ ہو کر دو سو ترانوے اٹھانوے روپے کا بھی اوپن مارکیٹ میں اویلیبل ہے تو یہ ایک اچھا انیشئیٹیو ہے سمگلین کو بھی روگنا چاہیے لیکن اس کا جو پیرامیٹر ہے وہ ہر کسی کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے جز نے بھی کرپٹ اناثر اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں سب کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے نہ کہ منپسند جو شخصیات ہیں ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے اس کے ساتھ سیاسی شخصیات کے علاوہ بقائدہ طور پر نوے کے قریب جو ہے سرکاری ملازمین جو عالی عہدوں پر تائنات ہیں وہ تمام تر جو ہے معاملات سمگلین کے ان میں اسسٹنس پروائیڈ کر رہے تھے اس میں گو کے بڑی جو ہائی پروفائل پرسنیلٹیز ہیں سرکاری ملازمین کی وہ بھی ملوث ہیں تو ان کے خلاف بھی دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح کا کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے ایپ بی آر نے بھی لیکسے کریک ڈاؤن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے ایپ آئی اے کو بھی بقائدہ طور پر کینی کی چوری اور زخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن کا جو اختیار ہے وہ دی دیا گیا ہے تو اس طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے تو بڑھ رہا ہے لیکن اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ من پسند اور من چاہی جو شخصیات ہیں یا پھر جن کے تعلقات جو ہیں وہ اتنے اعلی حکام تک نہیں ہیں ان کے خلاف صرف کریک ڈاؤن ہے لیکن جو بڑی مچھلیاں ہیں وہ اس نیٹ سے ابھی بھی آٹ ہیں تو ان کے خلاف بھی بقائدہ طور پر کریک ڈاؤن ہونا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ رقم جو ہے وہ ریکاور ہو اور دوسرا ملک کو دیگر آنے والے وقتوں میں نقصان سے بچایا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ملک میں کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ازادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرے گو کہ وہ صحافی برادری ہو ان کے اوپر قوانین پاس کر کر بہت ساری پابندیاں آئیت کر دی گئی ہیں اس کے ساتھ دیگر جو لوگ ہیں کوئی بھی اس قدر ازاد نہیں ہے کہ وہ اپنا بیانیاں کھل کر سامنے رکھ سکے یا کسی پر تنقید کر سکے خاص کر کے جو آئین شکن ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس وقت نگران حکومت ہے ان کے خلاف کسی کو یہ جررت حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا بھی اتجاج کی کال دیں یا پھر ان کے اوپر تنقید کریں لیکن وقلہ ایک واحد ایسا پیشہ ہے جو اس وقت ان کے نیٹ سے بلکل باہر ہیں اور وہ برپور اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں ملکی ترقی کے لیے اور ملک کو اس تمام ترحالات سے نکالنے کے لیے اور آئین کی اور قانون کی حفاظت کرنے کے لیے وہ برپور طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور بقائدہ طور پر چودہ تاریخ سے اتجاج کی کال بھی دی گیا اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ اب بقائدہ طور پر لطیف خوصہ صاحب کو گرختار کرنے کا پلان جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے کہ ان کے اوپر جب وہ گورنر تھے وہ مقدمات تھے لیکن اب ایک نیا مقدمہ بھی ان کے اوپر بقائدہ طور پر درج کر دیا گیا ہے دور اوز قبل جب وقلہ کانفرنس ہوئی گجرہ والا بار میں تو اس میں بقائدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ وقلہ کی طرف سے بہت ہی شدید قسم کے الفاظ کا استعمال کیا گیا جس کے جو گیس تھے وہ لطیف خوصہ صاحب تھے اور دیگر وقلہ نے بھی جو ہے وہ بڑے شدید الفاظ استعمال کی اس حکومت کے خلاف اور بقائدہ طور پر انہوں نے لوگوں کو اور وقلہ کو فوج کے خلاف اپسانے کی کوشش کیا جس کی بنیاد پر اب ان پر مقدمات کر لیے درج کر دیا گئے ہیں گجرہ والا میں اور یہ جو مقدمات ہیں وہ کسی عام نویت کے مقدمات نہیں اس میں بڑی سنگین قسم کی جو ہے وہ دفعات لگائی گئی ہیں جس میں قابل ذکر جو ہے وہ گداری کے مقدمات کی دفعات ہیں اور دوسرا فوج کے خلاف اپسانے کے لیے جو ہے مقدمات میں دفعات کا انراج کیا گیا تو یہ بڑے سنگین قسم کے اب وقلہ کے خلاف مقدمے درج ہونا شروع ہو چکے ہیں اور جلد اس میں لطیب خوصہ صاحب اور دیگر وقلہ کی جو گرفتاری ہے وہ بھی ممکن ہو سکتی ہے لیکن اس وقت تمام تر جو وقلہ ہیں وہ یقجہ ہیں اور وہ ملک اور قوم کے لیے اور دوسرا آئین اور قانون کی بحالی کے لیے بقاعدہ طور پر یقجہ ہو کر نکل کے لیے تیار بیٹھے ہیں اگر کوئی ایسا ایڈوینچر کیا جاتا ہے کسی وقیل پر غیر قانونی طور پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو میرے خیال میں ایک سخت ترین زد عمل جو ہے وہ وقلہ کی جانب سے آئے گا انہوں نے اس سے پہلے بھی مشرف دور میں بھی مشکلات کاٹی ہیں لیکن جو وقلہ کی یونٹی ہے وہ بلکل کسی بھی جرنیل کو یا کسی بھی حکومت کو بقاعدہ طور پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دی دیا اور جس طرح کے اس وقت حالات ملک میں چل رہے ہیں عوام گو کے ڈری ہوئی ہے اگر وقلہ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور میدان میں نکل آتے ہیں تو یقیناً جو ہے ان کے پیچھے عوام کی بھی بڑی تداج ہوگی وہ نکلے گی کیونکہ عوام بھی جو ہے اس وقت فیس سے بھی چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ تمام تر معاملات سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے اور اب جو یہ وقلہ کے خلاف کلیک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں یہ ملک میں مزید انارکی کی صورتحال پیدا کرے گا اور ملک کو یہ مزید بتر حالات کی طرف لے کر جائے گا تو میری یہی گزارش ہے کہ ہر کسی کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کی برپور ازادی ہونے چاہیے اور تنقید جو کرنے والے ہیں ان سے بھی یہ بات جو ہے وہ میری گزارش ہے کہ آپ کنسٹرکٹف تنقید کریں نہ کہ کسی کو لیڈ ڈاؤن کرنے کے لیے تنقید کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ کرپشن سے پاک ہو ہر شخص جو ہے وہ ایمانداری سے اپنا فرائر سارا انجام دے اور ہمارا ملک ترقیوں کی راہوں پر گامزن ہو اللہ تعالیٰ ہمارا اور اس ملک کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ باد السلام علیکم